پلیز بیلکم سلمان خان آپ کی عدالت میں آج ایک اور مہمان ہے سلمان کے چھوٹے بھائی ان کی نئی فلم جہو کے ڈیریکٹر سحیل خان اور آپ کی عدالت میں آج سلمان خان پر اس خاص مقدمے کے لیے ہم نے جج کے طور پر امنتد کیا ہے جانے من سرودوادق استاد امزاد علی خان کو آپ کے عدالت میں جنتا ہے سلمان ہیں سوہل ہیں ہمارے جج ہیں امزاد علی خان صاحب تو آج کے جج استاد امزاد علی خان صاحب کی عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنی کے لیے کاروائی شروع کری جائے اور اس سے پہلے پہلا الزام لگے ہم صفائی مانگے سلمان سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سلمان خان کے الگ الگ روپ سلمان خان کے الگ الگ سٹائل سپرستار سلمان خان کے سٹائل بھی انہی کی طرح انپریڈکٹیبل ہیں دبنگ میں پتلی موچ والے کرسپ شرٹ پہنے جلبل بانڈے نے فلم کو بلوک بسٹر بنا دیا ہم یہاں کے رابن ہوڑے پندرہ سال پہلے سمارٹ جاگٹ اور ٹائٹ فٹڈ ویسٹ والے سلمان خان نے دھوم مچا دی تھی وانٹڈ میں سلمان خان انڈرکور ایجنٹ بنے اور ان کی کھلی شرٹس ایک سٹائل سٹیٹمنٹ بن گئی ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ اس کے بار تو میں خود کی بھی نہیں سمتا بندہ ہے یہ خود اور آپ کے ہنگون میں ریم بنی سلمان کے اور وائل لگ نے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا تیرے نام نے سلمان خان کا ہیر سٹائل ہٹ ہوا انداز اپنا اپنا میں نئے زمانے کا لگ تھا تو بیر میں سلمان خان بریٹش زمانے کے وارئر پرنس کے روپ میں نظر آئے باڈی گارڈ لولی سنگھ ریپورٹنگ میڈم باڈی گارڈ میں لولی سنگھ کا سٹائل زبردست ہٹ ہوا باڈی گارڈ وارئی گارڈ مائن بلوئنگ امیزنگ باڈی ہے پرم بھائی باٹنر میں لب گرو سلمان نے شرط اتھاری تو دالیاں بجی باڈی گارڈ جائے 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 جائ وہ سب آنا شروع ہو گیا تھا ایک جائے ہو کی گریٹنگ بہت ہی اچھی گریٹنگ ہے اب جہاں پر جاتا ہوں میں جن جن کو پتا ہے کہ میں نے یہ فلم کی ہے اور پروموز دیکھیں ان کو پتا ہے کہ فلم کا ٹائٹل جائے ہو ہے وہ آتے ہیں گاڑی کے سامنے جائے ہو چلا کے چلے جاتے ہیں میں باقیوں کے نہیں پوچھ رہا ہوں شاروخ خان جس سے اتنے دنوں اس سے تقرار تھی اس سے تقرار نہیں پیار سے پیار تھا بہت زیادہ پیار تھا اور ایک کافی وقت کے لیے اس سے بھی زیادہ پیار ہو گیا تھا اور ایک بار نہیں ہوا یہ دوسری بار ہوا ہے تو اب جا کے پیار تھوڑا سا کم ہوا ہے اور وہ ابھی حالی میں شو میں مل گئے تھے تو ایک سکٹ تھا جہاں پر وہ تھے نہیں سامنے اور میں نے اسی ریفرنس دیا کہ ہای شاروخ خان جلیشنز چنہ ایکسپریس وہ بڑی ہیٹ ہوئی ہے اور وہاں سے انٹریکشن تینکس مین کہ کہا ہوگا کہ جے ہو بہت بڑی ہیٹ ہو جائے وگرہ وگرہ اور یہ تو ہم اس کو آرڈینس کو تین طریقے سے دکھانا چاہتے تھے کہ ایک جو ہوا ہے ایک جو نہیں ہوا ہے جو کہ ٹی وی والے دکھاتے ہیں زیادہ کر کے اور وہاں پہ دکھ گئے مجھے تو میں نے جو یہ خالی کرسی کو کہنا تھا میں نے ان کو کہہ دیا میں نے بھولا کہ بھائی میں نے آمیر کی دھوم کی پروموشن کی وہ جے ہو کی کر رہا ہے آپ نے بگ باوس میں دھوم تری دھوم تری اتنی بار کہا اب آمیر جے ہو جے ہو کہہ رہے ہیں تو ایسا یار اس میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پریس تم کو پیچھے چھوڑ دیں تو ذرا بول دو جے ہو تو بلوایا گیا ان سے اور بڑے خوشی خوشی بولے گی تو یہ فلم سلمان خان کی اور پروموٹ کر رہے ہیں شارو خان اور آمیر خان اس میں سوہل کی تو کوئی چال نہیں تھی لیکن ہونا تو یہی چاہیے سر اگر ہم سب ایک ہی انڈسٹری میں ہیں اور اگر ایک ہی دن پر فلم ریلیز نہیں ہو رہی اور کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے تو آپ جتنا یہ بڑے سٹارز ایک دوسرے کی فلم پروموٹ کریں گے ہماری انڈسٹری کوئی بھلا ہوگا اور یہ بہی نائز کہ بامر بھائی اور شاروک بھائی اور سلمان بھائی وہی کرتے ہیں آپ کی نئے ہیں آپ کی عدالت کے لیے آپ پر ازام یہ ہے سوہل کہ آپ بہت آلسی ہیں میں ابھی انگڑائی لینے والا تھا ابھی یہ پوزیشن میں آنے والا تھا یہ سچ ہے کہ آپ شوز میں جاتے ہیں اور اتنے آلسی ہیں کہ اوپر شرٹ ٹائپ پہن لیتے ہیں نیچے شورٹ پہن کے چلے جاتے ہیں یہ اچھلی سر ایک ایک کمفورٹ لیول ہے میرا جب بھی مجھے کوئی پوز ریکھا ہے بینہ کپڑوں کے گھومنا ازام مجھ پر آتا ہے لیکن کمفورٹ لیول ان کا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ لائف میں کبھی کپڑے ہی نہ پہنے تو آپ پتا چلا کی ان پر اثر کہاں سے آیا ہے ہاں وہ جو ایک دن گلتی سے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے سٹینڈنگ اوشن دے دی اور میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں ہی سے شورٹس پرنا ہوا تھا تو کیونکہ جو ہمارا ایک فرمیٹ تھا وہ شو کا ہم ہمیشہ بیٹے بیٹے کمنٹس دیتے تھے تعلیر کرتے تھے اور اس دن کھڑا ہونا پڑا اور میں اب اس دن شورٹس میں تھا اور میں بھول گیا تھا تو اس کا جو مزاک اڑایا گیا ہے اس کے بعد اور شورٹس بھی ایسی مطلب کہ انڈیویر کو شرم آجائے اور سلمان یہ بھی صحیح ہے کہ یہ اگر آلسی نہ ہوتے تو یہ فلم قریب تین سال پہلے بن جاتی جی ہاں ان کو ایک ایک ایکسکیوز مل گیا tell them کیا ہوا actually it is my nature جب میں چار پانچ گھنٹے کام کرتا اب بتا دیجئے کھل کے شرمہ کیوں رہے نہیں نہیں I'm actually capable of doing nothing تو پھر لوگ بولتے کہ تو کرتا کچھ نہیں ہے میرا دماغ actually صرف جب میں کام کرتا ہوں تو اس ٹائم کام کرتا آلسی آلسی اتنا کہ فون یہاں پہ پڑھا ہے فون ہی گھنٹی بدھی رہا بعد میں اٹھائیں گے نہیں لیکن صرف ڈیڈی کے فون پہ کھوٹتا ہوں میں وہ ڈیڈی کا فون میں miss نہیں کر سکتا نہیں وہ ڈیڈی کے فون کا تو ہر ایک فون ہے سب لوگ کھڑے آ جاؤں گے یہ جائے ہو بناتے وقت جی اب مشکل تھا سلمان کو ڈیریکٹ کرنا نہیں بلکل نہیں سر یہ actually ایسا ہوا تھا کہ یہ جائے ہو کی سکرپ رہی ہو گئی تو تھوڑا سا فائنل ٹچے ہو رہے تھے اتنے میں ادھی چوپڑا آگا ہے کہ ایک بہت چی سبجیکٹ ہے بہت چا سبجیکٹ ہے ایک تھا ٹائگر تو ڈیڈز وگر ڈیڈز بہت آگے جا رہے تھے تو اسے اجی آسی اسے نہیں نہیں ایو گوڑ لٹل بیٹو وکتو دو ایک تھا ٹائگر نکال لو اور ان کی سکرپٹ آلماس آئیڈیا ہو گیا تھا دبانگ ون کے پہلے تو دبانگ ون ارواز سر کہ میرا ریڈی ہے you're almost ready so we'll do دبانگ ون پھر ایک تھا ٹائگر کہ you're almost ready we are ready so we'll do ایک تھا ٹائگر پھر دبانگ ٹو بھی آگئی کہ you're you're there but we're ready with دبانگ ٹو so we'll do دبانگ ٹو اور پھر جا کے یہ آئی ہے اور آپ سوچو سر سنسر نے ہماری فم ریکھی اور سنسر کہتی ہے کیا آپ نے یہ بہت topical film بنائی ہے تو ایسے یہ thought جو تھا تین سال پرانا تھا یہ کوئی topical film نہیں ہے ہم کوئی ایسا لگ رہا تھا ایکسی کیوٹ ہوا تھا کہ ہم outdaked film بنا رہے ہیں تو اچھا ہی ہوا کہ یہ تین سال ڈیلے ہو گیا آپ کی film جو بھی ہوتا اچھے کے لئے ہوتا ہے ہمارے سے ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا اچھے کے لئے ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کے اچھے کے لئے ہوتا ہے یہ پہلی بڑا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے کے لئے ہوتا ہے آپ کے اوپر تو میرے پاس الزام نہیں ہے اور اگر آپ کی ازازت ہو تو ان کو رہا کر دیا جائے بجھا ہوں گا سر تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ فو بیو جاتے جاتے ایک اور جاتے جاتے ایک بات بتا دیجے میں اچھے پہلی بار ایسے کھڑا ہوں ایسے کھڑا ہوں ایسے کھڑا ہوں ایسے کھڑا ہوں یہ جو فلم جائے ہو ہے اس کا پہلے نام مینٹل تھا جی اچھلی نام مینٹل تھا کیونکہ پچھل میں ہم سب کام کر رہے ہیں وہ اچھلی مینٹل ہے تو ہمارے پاس مطلب یہ مینٹل نہیں سب سارے لوگ تو ہمارے پاس کوئی ورکنگ ٹائٹل نہیں تھا تو اس وقت مینٹل رکھ دیا تھا اور دیڈی نے کہا کہ تم لوگ سچ مچ میں مینٹل ہو اس کا ٹائٹل مینٹل کیوں رکھا ہے اچھی فرم بنائی ہے نوبل فرم بنائی ہے ایسے پیپلز فرم اس کا نام جے ہو رکھو تو سویل بہت بہت شکریہ اور ہماری شب کامنائے ہیں جے ہو سفل ہو سب لوگ کہیں جے ہو شکریہ جے ہو ویلکم بیک مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام سپرسٹار سلمان خان پر آپ کی عدالت میں سلمان خان پر آروپ ہے کہ یہ اپنی فلم کا پرموشن کرنے کے لیے پولٹکس کر رہے ہیں سلمان ایک بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس میں جی سر ہوگی سر آپ کے پاس تو بہت ہی لمبی لسٹ ہوگی جب پچھلی بار لوگ صبح کے چناؤ ہوئے پھر بعد میں اسمبلی کے ہوئے ان ناؤں میں آپ نے کانگریس کی انو ٹنڈن کے لیے کیمپین کیا باندرہ میں کانگریس کے بابا صدیق کے لیے کیمپین کیا کلینا میں کرپا شنکر سنگھ کے لیے کیمپین کیا وہ بھی کانگریس کے لاتور میں کانگریس کے امیر دیشمو کیلئے کیمپین کیا پھوکر میں آپ نے اشخ چوان کے لیے کیمپین کیا ن سی پی کے لیے بھی اور بی جی پی کے لیے بھی کیا تھا بنوت سر کے لیے گیا اتنے زیادہ تو آپ نے کانگریس کے لیے کیا سر دوز زیادہ وہاں پر ہیں دوز زیادہ کانگریس کے ہیں نا مانتے ہیں اور راحول گاندھی بھی آپ کے گھر گئے تھے اور کافی گھنٹے آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی اتنے زیادہ کانگریس سے آپ کے سمبند ہیں اور آپ نایدن موڈی کے ساتھ پتنگ اڑا رہے ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہوگا کہ کسی ایکٹر نے ابھی نیتہ نے کسی نیتہ کو فلم کے پروموشن میں انبول کر لیا ہو لیکن جب نریندر موڈی کے ساتھ پتنگ اڑا رہے تھے سب مجھے صرف ایک ہی ڈر تھا کہ اگر میری پتنگ کٹ جاتی تو میرا کیا ہوتا سب کہ موڈی صاحب نے سلمان خان کی پتنگ کٹ دی وہ تھوڑا سا فینس کو حضم نہیں ہو پاتا بٹ تین کٹیں چار کٹیں اور گجرات کا بہت اچھا ایکسپیرنس رہا اور آپ نے کہہ دیا موڈی گوڈ مین جی ہاں اب وہ جو وہاں سے جو فیڈبیک مل رہا تھا مجھے جو دیکھیں سر میں میں ہر جگہ جا رہا ہوں ٹو پروموٹ دے فلم ایک دوسری کہ سی ایم ہے ہیڈ آف سٹیٹ ہے ٹیکس فری دینی کی ایتھاریٹی ان کے پاس ہے تو ایڈ ٹو میٹ ایوریون اس لیے یو پی بھی گیا یو پی میں جہاں آپ نے اکھرے شادف کے سامنے دھنکا چنکا وہ تھے وہاں پر ضرور تھے وہاں پر لیکن وہ جو ایک ڈھائی لاکھ فین بھی تھے تو ان کے لیے دھنکا چنکا کیا ہے سیفہی میں جو آپ نے کیا اس کا بہت کرٹیسزم ہوا لوگوں نے کہا کہ ایک طرف تو لوگ کیمپس میں ہیں ٹھنڈ سے مر رہے ہیں اور یہاں سلمان خان مادوری دکشت ڈانس کر رہے ہیں سیفہی میں جی جی میں آپ کو بمبئی کے اندر اتنے سارے لوگ دکھا دوں گا کہ اگر میں بریبون سٹیڈیم میں پرفارم کر رہا ہوں یا اندھیری سپورٹس کلب میں پرفارم کر رہا ہوں اور میں خود ایک ٹیم لے کے چلا گیا کسی سلم کے اندر اور یہ کٹنگز اور وہ کٹنگز دکھاؤں یا ہسپیٹل کے اندر یہ دیکھیں یہ لوگ مر رہے ہیں کینسر سے اور یہ یہاں پر ناچ رہے ہیں تو وہ نیگٹیو لگے گا ہی لگے گا تو یہ ہے ٹی وی کی کٹنگ کا کمان ایکچلی وہ آپ کے لئے نہیں کہہ رہے تھے ٹی وی میں جو کہہ رہے تھے وہ چیف منسٹر کے لئے کہہ رہے تھے نہیں لیکن ہمارے اوپر بھی یہ آیا تھا چہرہ تو آپ کا ہی چلتا ہے جی ہاں تو انہوں نے اچھا بڑا سمارٹ یہ کیا کہ پہلے تو زیادہ کچھ دکھایا نہیں جب انہوں نے ہمارے سب فلپنگز مل گئے ڈانس کے انہوں گانوں کے انٹریکشن کے انہوں نے ایک اچھا ایک دیڑھ ہنٹے کا کیپسول بنایا ہے اور انہوں نے ٹی وی پر اپنے اپنے چینلز پر ڈال دیا تو ان کو یہ جو پورا پیکج ہے جو کہ اکلیش کو بہت پیسے دے کے ملا ہے ان کو تو فری مل گیا ہے سر یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے پرموٹ کرنے کے لئے اور آپ کی فلم بھی پرموٹ ہوگی ساتھ ساتھ نہیں ٹی آر پی ریٹنیز کے لئے کافیر اور راج تھاکرے کے ساتھ بھی آپ نظر آئے تھے ایک منچ پہ جی ہاں آپ اللہ پارٹی مین ہوگیا ہے اکلیش آدھ بھی راج تھاکرے بھی اندر اندر مودی بھی کانگریز بھی سر میرے دوست ہیں سر الگ الگ پارٹی کے ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں جس دن میں نے کوئی پارٹی کھولی تو میں بھی ایک الگ پارٹی کہو جاؤں گا اس وقت میں بینگ ہومن پارٹی کہوں اگر میرے اگر میرے کہیں پر کہیں جانے سے کسی کو خوشی ملتی ہے اور فینز انٹرٹین ہوتے ہیں اور روزی روٹی بڑھتی وہاں پر تو میں ڈیفنیلی جاؤں ایک نئی پارٹی آج کل کھلی ہے عام آدمی پارٹی وہاں نہیں گئے آپ سر ابھی تک نہیں گیا ہے سر آئی ہوپ کہ ایک دن ایسا موقع ملے بہت لوگ کہتے ہیں یہ جو فلم ہے جائے ہو اس میں کچھ نہیں ہے سر اس کا جائے ہو کا عام آدمی پارٹی سے کچھ بھی نہیں سر دور دور تک کہیں پر کچھ نہیں لگے سر it's a film emotional film ہے ایک vendetta story ہے ایک ایک چیز جو کہ person نہیں ہے personal ہو جاتی ہے اور you keep on getting deeper and deeper involved in that اور how لیکن یہ تو سہیل کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو contemporary subject ہے اس پر وہی ہے کہ car up politician ہے ایک اور ایک اچھا پولیڈیشن ہے and obviously اچھے پولیڈیشن کے ساتھ تو لڑیں گے نہیں car up allوں کے ساتھ ہی لڑنا پڑتا ہے اور جب car up allوں کے ساتھ لڑتے ہو آپ تو وہ پورے government کی mission ہی لے کے چڑھ جاتے ہیں آپ کے پر دیکھیں بہت سارے لوگوں تو یہ سوچا کہ یہ چونکہ عام آدمی پارٹی کی چرچہ بہت ہو رہی ہے جگہ جگہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈلی میں الیکشن جیت گئے تو آپ نے بھی اسی موقع پر یہ فلم بنا دی تاکہ آپ کی فلم چل جائے ارے نئی سر سر ابھی تک ایسا ٹائم نہیں آیا ایسا میرا اور نہ کبھی آئے گا سر اگر ایسا ٹائم آئے گا تو سر مجھے یہ انڈسٹری چھوڑنی پڑی کہ مجھے کسی پارٹی کی help لینی پڑی to promote a film that means I don't have آپ کی عدالت میں 20 سال میں جتنے لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ ریسپونس اگر مجھے ملائے تو وہ آپ کے شوز پر ملائے سر آپ اتنے ڈیشنگ ہیں فٹ ہیں آپ کے فٹنس کا سیکرٹ جو آپ کے پتی کے پاس نہیں ہے وہ ہے میرا سیکرٹ دیکھ یہ سمپل چیز ہے جس لائن میں میں ہوں وہاں پر شرٹ نکالنی کی ضرورت پڑتی ہے تو جہاں جہاں پر بھی جس جس کو جو جو ریزنز کے وضع سے شرٹ نکالنی پڑتی ہے باہر لوگوں کے سامنے وہ لوگ ہمیشہ فٹ رہیں گے اب آپ کے پتی کا شرٹ صرف آپ کے سامنے نکلتا ہوگا آپ اپنے آپ اپنے پتی کو اجازت دے دیجئے کہ آپ جہاں مرضی چاہے اپنا شرٹ نکال سکتے وہ بھی فٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں فٹنس کا یہ ٹپ دے رہے ہیں آپ اور الزام لیکن بہت سارے ہیں سر آپ جتنے الزام ٹھوکنا چاہے سر ٹھوکی ہے ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہماند ہیں سپر سٹار سلمان خان آپ کی عدالت میں اگلہ آپ کی عدالت میں سلمان خان پر الزام ہے کہ یہ بھاوناوں میں بہ جاتے ہیں سلمان یہ صحیح ہے کہ فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ سب سے لمبے اور فری میں گیسٹ اپیرنس دوسروں کے لئے کی ہیں تو سلمان خان نے کی ہوں گے شاہ میں ٹائم پاس کرنے کی عادت ہے میری کبھی کبھی کچھ بھی کر لیتا ہوں کوئی فرق پڑتا نہیں اگر میں گھر پہ بیٹھا ہوں تین چار دن اور کسی کو میری تین چار دن کی ضرورت ہے دوست ہے ریلیشن رہا ہے تو وہ میں کر لیتا ہوں مجھے اس میں کوئی اب جا کے میں نے وہ کم کر دیا بلکہ روک ہی دیا ہے کیونکہ باقی کے فلموں کو فرق پڑتا تھا اور پھر ہر فلم کے اندر آپ مجھے اگر دو دو تین سین کیلئے دیکھو گے تو وہ کافی بوریت سی ہو جاتی ہے یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ تو بولی ووڈ کے گوڈ فادر ہیں آپ سب کی مدد کرتے ہیں ہماری بھی مدد کر دو تو میری بھی فلم میں مدد کر دو سارے گوڈ فادر ورڈ تھوڑا سا غلط ہے اس سے کوئی ینگر ہوگا ورڈ تو وہ یوں سے ویڈاوٹ بریدر تو کٹرینا کیف نے جو کہا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جی سارے انہوں نے کہا کہ جو کچھ انڈسٹری میں ہوں سلمان کے بدولت ہوں سارے وہ جھوٹ نہیں بلتی لیکن جب وہ سکسسفل ہو گئی بڑی سٹار بن گئی تو تھینکیو کہہ دیا جی ہاں شکر گزار ہیں آج بھی تھینکیو کہتی ہیں ہمیشہ دے اور آگے بھی تھینکیو ہی کہیں گی نہیں تو آپ کو تھینکیو اور بیچ پر تصویریں کسی کے ساتھ سر وہ 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 انہی سے پوچھنا پڑے گا سر وہ ان کا زیادتی معاملہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تصویر ہیں کچھ پبلسیٹی سٹنڈ تھا اور وہ موفت تصویر ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ رنبیر تو ہوں گئی ہوں گئی پت مجھے وہ کٹھنا نہیں لگتی پیس ہو گا کسی اور کی باڈی ہو گئی کہ موفت تصویر ہیں پر سوچے سر کوئی چھٹی پر گئے پرسنل ہولیڈے پر اور کسی نے وہ تصویر کھیچ کے دال دیا how disgusting یہ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے you know how would you guys react when something like this happens to your wives or to your sisters it's a disgusting thing سر یہ زیادہ آپ مجھے باتا پائیں گے کیونکہ سر آپ تیوی انڈسٹری ہیں یہ جس کو اس کو پیپرازی کہتے ہیں جب آپ پبلک لائف میں ہیں جب آپ پبلک ڈومین میں ہیں تو جو کچھ آپ کرتے ہیں اس میں لوگوں کا انٹریسٹ ہوتا ہے اب آپ کی بھی میں نے سنائے کہ جگہ جگہ لوگ تصویریں کھیچھتے ہیں آپ پچھا نہیں لگتا کبھی کبھی سر میں گاڑیاں بیٹھا ہوں نیند جھبکیاں لے رہا ہوں تو شردنیاں فیل کے کوئی دیکھ رہا میں دیکھتا ہوں اور تشویر کیا کہ ناک ننگلی چلی گئی ہے کوئی سے تھے تو لے لو پوچھ لو یہ تو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ جس نے فون کے اندر کیمرہ بنایا میں تو اسے جان سے مار ہی دوں چانس ہی نہیں پبلک لائف میں یہ تو جھلنا پڑتا ہے جی ہاں لیکن اتنا سر اگر آدمی صبح سے لے کے شام تک آپ کو گریڈ بھی کہے کہ اب بڑے اچھے لگ رہے 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 وہ آئی جاتا ہے تو تو نومایٹر ہاو گوڑ دیکھوڑ 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 اچھے لگ رہے ریپیٹنگ دیکھوڑ تو کبھی کبھی ایک نیا نام میں نے سنا ہے جی سر ایلی جی ہاں بیگ باوس میں بہت فوٹیج آپ کے نام پر کھائی لگ رہے نہیں نہیں سر میں نے ان کے نام پر فوٹیج کھائی ابھی تک کھا رہا ہوں مالوی نگر کے جیمز بونڈ آپ کیا بڑی لینگوش پڑتے ہو مجھے بہت سویٹ لگتی سر وہ لڑکی اور بہت ٹیلنٹیڈ ہے اور ایک اس لڑکی اس نے یہاں پر آکے ہماری لڑکیوں سے زیادہ ہندوستانی پن دکھایا ہے اور صرف دکھایا ہی نہیں وہ ہے ہی ایسی اس دھر میں رہنا بہت دیفکلٹ ہے بہت ہی دیفکلٹ ہے اور اس نے اتنے آسانی سے اس اس ماحول میں جہاں پر اس کی ہندی بھی برابر نہیں آتی جو ایک بھار دیش کی لڑکی ہے وہ جو سنسکرتی جو عبرنگی ہے جو اس کے پیرنس نے اس کو سکھایا وہ کمالی ہے وہ ایک جگہ بھی جا کے کریکنی ہوئی شیوز ونڈر فول تو جہاں مجھے وہ کنیکٹ مل گیا اور چینج مائی موڈ کبھی کبھی میں کسی کے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ جائے کرتا تھا تو یہاں سے اترنے کے لیے مجھے ای نیڈیڈ ای ویری کامنگ فیکٹر یہ راشن پانی لے کر چڑھتے تھے اس کی بہت شکایتیں مجھے ملی آئیے سر آپ کے پاس بہت شکایتیں گوہر خان پر آپ ضرور سے زیادہ ناراض ہوتے تھے نہیں سر کیا ہے کہ اگر she's got her point of view اور اگر جیسے کہ میں نے دیکھا آپ لوگ نے ایک گھنٹہ دیکھا میں نے you know i've seen 24 hours تو when i say something وہاں سے جواب آتا تھا تو جب جواب آتا تو ایک جیسے کہ ارمان you're right sir sorry خط اس نے to end the conversation تنیشہ ہم no salman so you're right sir تو مجھے اس کے اوپر کچھ بولنے کے لیے چانس ہی نہیں آدمی نے sorry they used to play it very smart ارمان and تنیشہ کہ ارمان یہ کیا what is abusing sir what happened again sir اور جیسے منڈے ہوتا تھا واپس شروع ہوتا تھا ارمان تو 3-4 بار کہتا ابھی کیا بولیں لوگوں نے یہ کہا کہ آپ گوہر پر اس لیے راشن پانی لے کے چڑھے کیونکہ آپ تنیشہ کو فیور کر رہے تھے نہیں سر بالکل نہیں سر میں انفیق گوہر کو جانتا ہوں تنیشہ کو جانتا نہیں تھا سلمان سوشل میڈیا میں بہت کرٹیسزم ہوا بہت سارے لوگوں نے کہا رویندر جڈے جا جو کرکیٹر ہیں ان کٹوی پہ نے لکھا کہ سلمان ایسا دکھا جیسا پورا دیش گوہر کے خلاف ہے یہ ٹھیک نہیں سر میرا لکھوانا پورا دیش گوہر کے خلاف یہ نہیں کہ میرے اردگرد لوگ ہیں جو جن کو ہوں ویل ایوانچلی ورک گوہر دوس پیپل سید کہ وہ چیز دو ہوس سو ایس می ڈیوٹی بیگ بہت جو شو ہے میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہمیشہ لوگ آپ کے تعریف کرتے ہیں ہمیشہ لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں دیش کی پبلک تو بلکل آپ کے ساتھ وہ شو ہی سی 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 تھا سی 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 سب کے سب گیم کھلیں ایک تون جو آتا تھا اور صرف گوہر سے آتا تھا تون تو جب وہ ٹون آئے گا تو میں اسی ٹون میں بات کروں گا باعث تھے کے نہیں باعث بلکل نہیں تھا سر کیسے لوگوں اپریشن ہوا کچھ لوگوں نے کہا کاجول نے کہا تنیشا کی مدد کو رو اس کی فیمیلی نے کہا سلمان سوفٹ ہو گئے نہیں سر بالکل میں جانتا ہوں میں کاجول میری کاجول سے کبھی بات نہیں ہوئی فیلم کے بعد میری اجے سے باتشیت ہے بات نوٹ ونس ہی کم نوٹ ونس اور میری جو میری فرنشپ تھی وہ کاجول اور تنیشا کے والد صاحب شوم مکر جی صاحب تھی تنیشا گوھر جو کہیں مجھے یہ سلام سلام باتشیت کیسے باتشیت من کم مل سلام علیکم سلام مل سلام ہے صاحب کوئی بولیووڈ سلام کھان کسی اچھی بولیوڈ یا جی مل ای اگل یا جنگی مجھے حرون کرا من جنگی ای جو جائے ہو جائے ہو اس کو ریپت بہت پریشانک ہے میں نے کیا ہوا کہ ہم شوٹیوں پہ گئے تو اس نے اب یہ پورا ایکشن انجام سٹار ہو گیا شرٹ نکال لے کی باری ہی شرٹ نکال لے ہی شرٹ نکال لے ہی تو میں نے یہ کیا ہے یہ کیا چورو بردار چورو بردار توٹھا کے لے کے لئے بسکر ردی کے باہو میں میں نے کہا فولی ریپت تو میں نے ایک کام کرتے ہیں مجھے گی میرے منتھ تو کم انتو دس شیپ تو اس نے ٹھیک ہے اب میں شوٹی میں لگ گیا ایکسسائز بھی کر رہا ہوں صبح اور شام اور ایدم سٹرک ڈائیٹ اور نو کاربز اور کام کی جا رہا ہوں ان کے پاس تو کام ہے نہیں سر تو وہ صبح کو جم جا رہے ہیں دوپیر کو جم جا رہے ہیں رات کو جم جا رہے ہیں وہ تو جم کے باہر نکلے ہی نہیں ہے وہ تو ایک مہنے کے اندر وہ اسے دس گناہ زیادہ ریپت ہو گیا یہ تو میں نے اپنے آپ پر گیم کر دیا ہے اسے اسی وقت کر لیتا میں تو یہ بھونٹہ بین ارے اتنا تینیوے تو بہت جو لانس کے جو دو ہفتے رہے ہیں باپ رے باپ اس بوڈی سو سو گوڈ دیلکس اگلی آپ نے تین سال پہلے کہا تھا کہ اگر ہم کو کوئی ریپلیس کر سکتا ہے تو دو سٹار ہیں ایک رنبیر کپور اور دوسرے امران مجھے ایسا لگ رہا تھا سر تو یہ تصفیریں سر ابھی ہم کو کوئی ریپلیس کر سکتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر ہم خود ہیں جیسا اگر گبر سنگھ کو کوئی مار سکتا ہے تو گبر خود ہے تو یہ ایسا مجھے یہ رنبیر نے ایسا کیا کیا کہ اس کو لے کر آپ نے ارادہ بدل دیا سر رنبیر نے ایسا کچھ نہیں کیا سر انفریک بہت اچھا کام کرتا ہے دونوں امران اور رنبیر اور ایک رنبیر بھی آیا سر رنبیر رنبیر سنگھ تو یہ لڑکے ہیں بہت اچھے بہت اچھا کام کرتے ہیں سب کے سب جو ہماری جو فلموں کے اندر جن چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ باڈی ہو لکس ہو ڈانسنگ ٹیلنٹ ہو ایکٹنگ پرفارمنس کومیڈی ایک سٹر وہ سب ان لڑکوں میں ہیں میں رنبیر کپور کی بات کر رہا ہوں ہاں میں سمجھا ہوں اور میں ان سب کو ایک ہی میں نے سنا کہ ایک بار ایک ریسٹرو میں آپ نے اس کو تھوڑی ڈانٹ بھی لگائی تھی دھمکایا تھا نہیں سر ڈانٹ ابھی تک نہیں لگائی سر I hope I hope کبھی نہیں لگانا پڑے سر مجھے مجھے ایسا کبھی موقع نہیں لوگوں نے دیکھا کہ آپ ان کے sleeve پکڑ کے نہیں سر میں ان کے ہاتھ پکڑ اور اس کو نئے راستہ دکھا رہا تھا لیکن وہ سب اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو آپ نے کیے تھے جی کیا ہوا تھا کہ ایک وہاں پر ان کے ٹی شیٹ کے پر کوئی ٹائگ آیا تھا تو میں نے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ رنبیر نے جب تو پھر بعد میں سنجو اور سنجو اور میں دونوں ساتھ میں تھے ہاں پر تو بعد میں پتا چلا کہ یہ چنٹو صاحب کے بیٹے ہیں تو پھر سنجو انٹرفیو اور میں نے کہا کہ ایک بھر کوئی نہیں بھر کیا چنٹو صاحب ہے تو میں نے جا کے وہ نیگا سے تبایا تھا اب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ وہ کوئی سٹائلش ہو کچھ ہے تو میں نے کھال کے پھیک دیا تو میں نے جیکٹس کو پر لگا ہوتا ہے تو وہ تو لیبل 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 نے کھال کے پھیک دیا اور اسی ہی نکل گیا وہ تو وہ تھا اس کے بعد مجھے پتا نہیں وہ پرس میں کہاں سے آ گیا کیونکہ سنجو میں اور وہ ہی تھے تو نہ سنجو نے بات کی ہم کو تو یاد بھی نہیں تھا یہ تو صاف ہو گیا کہ کیسے پریس میں آیا تو یہ سب چیزیں آتی کیسے ہیں پریس کے اندر وہ مجھے پتہ لگانا ہے سر any ideas اور یہاں تک پہنچ جاتی ہیں یہ تو ان کا فیل بھی نہیں ہے لیکن اب میں جو پوچھ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں ہاں میں پوچھ رہا ہوں اور جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن پبلک نہیں سمجھ رہے ہیں تو مطلب کترے کھل کھل کے سمجھاؤں میں ہاں so for that you'll have to repeat your question sir میرا سوال یہ ہے کہ رنبیر کپور کی جب سے کٹرینا کیاپ سے دوستی ہوئی ہے تب سے آپ نے ان کو کنارے کر دیا ہے نہیں نہیں سر مجھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایچلی وہ کٹرینا کیف کی ہی دوست بننا چاہنا تھے اور میرے قریب آ رہے تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تب پھر وہ بہت غلط بات ہے کسی نے وہاں سے کومنٹ کیا ہے کہ سر چھوڑنا مت کس کو سلیم صاحب نے کہا ایک چیز کومن ہے سلمان اور میرے بیچ میں بھی اپنی ایکس گرلفرینڈ کو نہیں بھولتا اور وہ بھی نہیں چھوڑتا ابھی شیخ بچن کو آپ نے گلے لگایا یہاں ابھی شیخ بچن سے میرا سر کوئی پرولم نہیں سر آپ نے حالی میں شارو خان کو گلے لگایا جی سر ابھی ان کے ساتھ کوئی پرولم نہیں ہے سر لیکن سر ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ای ٹھینک کے اینگر اور یہ سب کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہوں گا کہ کہ میں کبھی جا کے نام کیا ان کا ان سے ہاتھ ملاوں گا یا ان سے کبھی بات کروں گا اگر وہ کرنا بھی چاہے تو میں دور ہی ہٹ جاؤں گا لیکن میرا ان سے کوئی پرولم نہیں ہے جب وہ انہیں کافی فلم میرے دو سیار کے ساتھ بھی کیے میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ مطلو کچھنا سنجو کے ساتھ بھی پچھر کر لی ہے اور بہت سارے سے لوگوں کے ساتھ پچھر کر لی تو مجھے یہ کبھی I have never had that problem just that there's somebody that I'm not comfortable in meeting or shaking hands and so I just move away پان پکڑ کے معافی مانگی تھی publicly آپ سے سر یہ سب مجھے نا تھوڑا سا overtly strange لگتا ہے یہ دیکھیں سر ابھی ایک حالی function کے اندر آپ پوچھ رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں function کے اندر same چیز same چیز ہوئی تو میں ہٹ گیا اب مجھے ایسا لگا کہ یہ mileage کہ سلمان has not forgiven سلمان is not being nice you know as a host he was hosting the show he should have you know been gracious I said یہ الزام میں لینا چاہوں گا I said this is something that I would want to take than going and shaking hands and giving the other kind of mileage so this is I'm fine with that Abhishek کو معاف کر سکتے ہیں Abhishek نہیں میرا کچھ problem نہیں شاروک کو معاف کر سکتے ہیں میرا کچھ problem نہیں سر وہ جھگڑ ہو گیا جھگڑ ہو گیا ٹھیک ہو گیا but this is something I just don't like پسنا لیتے ہیں ابھیر مجھے واقعی میں کسی سے بات نہیں کرنی تو میں نہیں کروں گا سر تو چاہے وہ آکے کہے جائے ہو سر وہ کچھ بھی کرنے سر جانتاں پس سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو بچپن سے دیکھا جیسے آپ پہلے تھے ویسی اب ہیں میری ایک چاہت تھی کہ میں آپ سے گلے ملوں مس ایک بار کیا وہ آج پوری ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا سریا تو سب کے سامنے بیستی ہو گئی یہاں I would want to ask you if you get a chance to work می کارن Arjun too would you want to work with Mr. Shah Rukh Kaur yes of course yes yeah no grudges against him no no I've got nothing against him I've never you know I've always even at the time that I was not talking to him I've always maintained that I've always loved him it's just that we don't see eye to eye anymore and I still say the same thing I meet him with a lot of respect I mean uparwale نے itni zat di unko itna naham diya shohrat diya har cheez diya to I am nobody to challenge that so when everyone loves him you know I shake hands I go out of my way to say hi to him and this is the second time it's happened and both the times I've only have made the initiation diya salman salman you have to come and tell me how bad you have to come and what you have to say so I've never until today I've never encouraged that as far as Sharo Khan's bad was in front of me at that time I say shara let's get out I say do not come and try these take these brownie points and take these brownie points and take these brownie points who is the main lead who is the main lead who has made oh, that one yes it means he says you're a monster no I don't mind that what do you think are you what should be to do this script here is a new villain came and Abhishek and Uday will not be able to catch him تو دے ہائر آل دی ارلیئر دھوم کے بلین جان رتک ایشواریا دونوں آمیر تو کیچھ می اور پکڑ نہیں پاتے یہ کہنا چاہ رہی نا ان سب کو بے حکو بنا کے نکل جاتا ہوں میں اچھا لگا ہے کہ دونوں آمیر ابی شیخ ادھائی رتک اور جان آج چلتے بہر ہیں اور میں ایک طرف اکیلا کھڑا ہوں وہاں پر اور 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 سب پٹتے ہیں بری طرح سے بری طرح سے نا بکیس ہیروز گوٹ ٹو بین آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں نہیں سر آپ کو عرباد سر کے ساتھ میں فلم کرنے مزایا یا سوہل سر کے ساتھ میں بڑا مشکل میں دالتا ہے سوال دیا ہے نونے سوال پوچھا ہے نونے سوال پوچھا ہے نونے دونوں ہی کے ساتھ سوال پوچھا ہے نونے اپنے کام میں ہنڈر پسنٹ دھیان نہیں دیتے ہیں سلمان آپ آپ کے پاس بوڈی ہے جو ایکشن کے لیے ہے جی سر آپ کے پاس میں فیس ہے جو ایموشن کے لیے ہے آپ کی ٹائمنگ ہے کومیڈی کے لیے بہت اچھی ہے اس کے باوجود آپ اپنے کام پر ہنڈر پسنٹ دھانی ہیں سر بوڈی ایسی نہیں سر بوڈی کے لیے بہت محنت کرنے پڑتی سر تو وہاں پر محنت کی بہت ضرورت ہوتی ہے پھر ایموشن سر وہ ایک فیل کرنے کے لیے بہت ساری ایموشنل پرابن سے گزرنا پڑتا ہے سر تو وہ بھی وہ بھی بہت مشکل مشکل ایک ٹوڈ لے جاتا ہے بوڈی پر اور کومیڈ ٹائمنگ سر وہ ہے وہ تھوڑی بہت اوپر والی کی دین ہے سر یہ سب چیزیں ہیں تو سر کام پر دھیان دینی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سر اپنی محنت نہیں کرتے جتنے شاروخ خان سر شاروخ خان اور آمیر بہت محنت کرتے ہیں it's a fact اور وہ ہی نہیں باقی کے جو انڈسٹری کے جو جتنے بھی لڑکے ہیں بہت محنت کرتے ہیں میں تھوڑا سا لکی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے اتنی محنت کرنی نہیں پڑتی آپ کو کچھ لوگوں نے کہا یہ جو ممبے فرم انڈسٹری ہے جتنی سکسس سلمان خان کو ملی یہ اس انڈسٹری کے رجنی کانت ہیں اور وہ تو بہت محنت کرتے ہیں ہندر پسند دیتے ہیں رجنی گارو جو ہے he's an amazing man اور جو ان کی fan following is is phenomenal he's one of a kind that's a compliment but I there's one رجنی کان and I want there to be just one سلمان کان یہ سلم صاحب نے کہا کہ Amitab Bachchan physically اتنے tough نہیں ہے لیکن screen پر اتنے tough نظر آتے ہیں he's got tremendous amount of anger like my dad says that when Amitab Bachchan holds a gun it means that یہ چلا دے گا بچ جو جو مکا مارتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ angry that he means business میرا میرا تھوڑا سا دونوں اچھا معاملہ چل رہے ہیں سلاج ہر کوئی مارنے مرنے کی کیوں بات کرتا ہے ہندوستان پیار محبت کام نہیں جلتا آج آپ پیار محبت کی بات کر رہے ہیں پیار محبت میں بھی آپ نے کیا کیا ہے جن وہاں بھی کیجویل اپروچ ہے جن ہیروئنز کے ساتھ میں آپ نے شروع میں کام کیا تھا مادوری دکشیت کرشمہ کپور ایشوریہ رائے کاجول سب کی شادی ہو گئی بچی ہو گئی یہاں بیٹھے اکیلے سر اگر میں مادوری ہوتا میں ایشوریہ ہوتی اگر میں کاجول ہوتی یا کرشمہ ہوتی تو میری بھی بچے ہو گئے ہوتے سر ایک ٹائم ہوتا ہے شادی کر کے بچے پیدا کرنے اور رائٹ ٹائم پر شادی کر کے بچے پیدا کر لیے سر بہت خوش ہیں سب کے سب بس اب میرا میرا نمبر لگے گا سر جلدی نہیں لگے گا لیکن لگے گا آپ تو یہ جو نئی والی ہیں ریڈی والی ایک تھا ٹائگر اور جہو والی یہ بھی شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سیٹل ہونے کی کوشش میں ہے سر اور میں دعا کرتا ہوں کہ جلدی سب سیٹل ہو جائے سر میں اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب سیٹل ہوگے میں بہت سیٹل ہوں آج کل آپ لوگ مجھے انسیٹل کرنے کی کوشش مت کیجئے آپ نے کرن جہر کا جو شو ہے آپ نے ان کو کہا کہ میں برم چاری ہوں سر اس کا ایک ریزن ہے سر کبھی کبھی ان جگہوں جیسے ہوتا نا کہ کہیں کچھ جگہوں پر نہ جانے سے عزت بنی رہتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے سر وہ عزت کیونکہ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ اگر بول دیتے کہ ورجن نہیں ہے تو سب سب ایمیجنیشن اتنا سٹرونگ چلتا ہے کہ سب ویجولائز کرنا شروع کر دیتے سر تو وہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ویجولائز کرے کوئی تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں برحمہ چاری ہوں اس تاکہ کہ اگر تھوٹ ہی نہیں آیا کسی کے دماغ کے آج کل سٹیٹس کیا ہے سر آج کل سٹیٹس تو ہی سر وہی ہے جو دو ساتھ سے چل رہا ہے سر تھوڑا سا سنگل تو یہ نو گرر فرنڈ والا ہاں سے چل رہا ہے سر ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ کیوں آپ آپ کو کنٹرل نہیں ہو رہا شادی کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال پوچھنا چاہتے سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہو آپ اتنے معصوم کیسے دکھتے ہو جیسے ابھی شرما جی نے کہا کی ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ دکھتا ہے جی ہاں ٹیلنٹ ہے آپ کے آنکھے سب کچھ بولتی ہے سر اوہو تو آپ کو پتا چل گیا کہ میں نے کل رات اور پرسو دن بھر کیا 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 سب آپ پتا چل گیا آپ نے دیکھ لیا میری 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 آنکھوں سب مالوں پڑ گیا میری مویشن is your father recently said in the interview that when you are drunk you say I want to get married but in the morning you forget about it would you like to comment over it ہمارا emotion father and sons can emotion only comes out in the day and the night after one drink you know he comes and father son bonding that so one day I told him I said this is what plan so I just told him I said let's see you know might consider and that this is all cases will come in a year in a year if I got scott free then nothing like it but if I put in jail I go to my baby and what would happen to can help them to help you can you can help ٹھیک ہے لیکن بی بی کو میں کسی کو سمالنے کا دی نہیں لگا سلمان انہوں نے سوال دوسرا پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب سلیم صاحب کہتے ہیں کہ ایک دو ڈرنک لگا کے کہتا ہے شادی کروں گا اور سوہ بھول جاتا ہے نہیں سر بھولتا نہیں ہوں سر میں کنی کاٹ لیتا ہوں اس سے کیونکہ مجھے سر خوش آجاتا ہے سر پھر میں اپنے ڈائڈی کو ہی دیکھ لیتا ہوں ڈائڈی تو ڈبل پریشان ہے دو بی بیاں ان کی جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں they're all mashallah mashallah very miserable اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کمارہ بیچلر وہ شادی کر لے ہے نا welcome back آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چالا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں سلمان خان پر آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں سلمان خان پر آروپ ہے کہ یہ جان بوجھ کر اپنی بیڈ بوئی ایمج بناتے ہیں سلمان میں نے آپ کی فلموں کا ایکاونٹ دیکھا کسی فلم نے سو کروڑ بنائے کس نے دو سو کروڑ کس نے تین سو کروڑ اور پھر آپ کی جو بینک ایکاونٹ ہے اس کی بھی کچھ خبر نکالی جتنی کمائی آپ کرتے ہیں اس کا دس پرسنٹ آپ کو ملتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ آپ چیریٹی میں دیتے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ میں صرف دس پرسنٹ کو ہی ہاتھ لگاتا ہوں اور باقی کا جو ٹیکس اور جو بھی ہے اب آپ پھر سے جھوٹ بول رہے ہیں یہ دوسرا یہ مجھے بتائیے یہ کوئی سٹیٹیجی آپ کی کی جان بوچ کے اپنی اچھائی نہیں بتانی اور میرا الزام آپ پر یہی ہے کہ دنیا کے سامنے ایک بیٹ بوئی کمیج بنائے یہ بات سچ ہے کہ میں دس پرسنٹ ہی استعمال کرتا ہوں اور باقی کا پیسہ ہے وہ بھی جاتا ہے چیریٹی کے اندر لیکن 90% of that goes to charity چلیے لارج اماؤنٹ of that goes to charity a lot of money goes to charity اس کو چھپاتے کیوں ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس لوگوں کا سکتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور یہ چیریٹیبل ترس چلاتے ہیں and there are lots of people جو ہمارے پاس آتے ہیں with heart ailments and cancer تو my father does a lot of the signing of the checks تو بہت بڑا فٹکا بڑتا ہے اس کا تو اسی لیے آج کل میں نے کام زیادہ کرنا شروع کر دیا اور تاکہ تاکہ دس پرسنٹ بھی کچھ زیادہ مل جائے ہاں اور level بڑھ رہا ہوں تاکہ پرائز بڑے اور آسانی ہو جائے پھر وہ being human کا بھی شروع کر دیا ہے پھر اب ریسٹورانٹس آ جائیں گے gym equipment آ جائے گا بہت ساری سے چیزیں آئیں گی جس میں سے جو اس کا جو فل پروفٹ ہے وہ جائے گا اپنا چیریٹی میں سلمان یہ یہ اچھی بات ہے آپ چیریٹی کرتے ہیں آپ کو جو لوگ جانتے ہیں closely وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان ہاں میں بہت ساری سے آج ہی میں آ رہا تھا اب جب پرائیویٹ جیٹس اور پرائیویٹ تو ایسا لگتا ہے کہ 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 پھٹی وی جین سے بہر نکلا ہوں بہر نکلا ہوں بہر نکلا ہوں اور میں ہر چیز وہ کر رہا ہوں which is not being which I'm not being able to afford or to buy all these things so میری پرسنالیٹی بہت ہی کانٹرڈکٹری پرسنالیٹی ہوگی مجھے یہ سب چاہیے مجھے سب اچھا لگتا ہے I want to go out I want to party I want to have fun آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہو آپ کا بھی بڑا بانگلا ہو آپ کے پاس بھی ساری گاڑیاں ہوں ایک اچھا لائف سار ہو parties چلیں لیکن جو میری حرکت ہے ایک دوسرا سائیڈ ہے جو میرا وہ not I'm not being able to afford these things یہ آپ کی strategy ہے لوگوں کو بتانا کی میں کتنا لالچی ہوں کتنا چیزیں چاہتا ہوں کتنی لڑکیاں میری دوست ہیں کیسے کیسے کام میں کرتا ہوں اور اپنی اچھی سائیڈ کو چھپاتے رہیں سر یہ strategy نہیں ہے سر everyone would want to have a nice lifestyle and everyone would want to you know میں نے آپ کا گھر دیکھا ہے جی سر اب کیا بتاؤں میں پبلک کو ایک چھوٹا سا گھر ہے ایک بیڈروم کا پہلے تو مجھے سلمان کے گھر میں ان کے کپڑے رکھنی کے جگہ نہیں ان کے جوتے رکھنی کے جگہ نہیں ہے ان کے سونی کے جگہ نہیں ہے اور اتنی آپ لیکن میں ایک کے بعد ایک کر لیتا ہوں لوگ آپ کو جانتے ہیں سلمان خان جس نے رات کو شراب پیر کے گاڑی چڑھائی پھوٹ پا چڑھا دیا لوگوں کو مار دیا تو آپ کی یہ والی ایمیج میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ کو نہیں سر بالکل نہیں سر اسی ایمیج کے خلاف تو فائٹ کر رہے ہیں اور کبھی کبھی یہ لانچن بھی آتا ہے کہ جو چائرڈی بل ٹرسٹ ہے یہ جو ایک کلین اپ اپ ایمیج ہے اس چیزوں سے بچنے کے لیے جس کے دماغ میں آتا ہے اس کے دماغ میں نہیں کہ یہ غلط بات ہے اور مجھے جانے کے لیے جانے کے لیے مسئلہ بچنے کے لیے مسئلہ جانے کے لیے مشکلات ہوتے ہیں اور جانے کے لیے آپ کو چینج اس کے لیے اور میں ہر چیز ٹرائے کرلوں گا کہ مجھے جیل نہیں جانا پڑے میں یہ ملکہ میرا ماننا ہے کہ یہ آپ کو جب پتا چلے گا کیسز کے بارے میں جو لکھا گیا ہے جو حقیقت میں ہیں there are two different things all together تو آج موقع ہے نا آپ بتائیے جنتا کو نہیں سر وہ as the lawyers strategy you can't close اور ویسے بھی سب کچ subjudice ہے اور subjudice کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں ہی نہیں بات کر سکتا پوری دنیا بات کر سکتی ہے وہ جس حساب سے کیسز کھلتے جائیں گے ابھی ابھی they'll keep on coming closer to this verdict تب تک آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس وقت شاید آپ کو بہت ہی difficult ہوگا believe کرنے کیلئے کہ اچھا ہے ایسا تھا کیونکہ بارہ بارہ ساتھ سے یہ چل رہا ہے کہ hit and run case hit and run case سلمان خان driving جب 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 اصلیت آئے گی جب argument آئے گا اور جب بات کچھ اور ہی ہوگی تو اب ہی کیسے آئے گا اب ہی کیسے آئے گا بات کچھ اچھا ہی بات کچھ یہ بات جب جب کوٹ میں کھلے گی اسی وقت کھلے گی اور پھر ایسا تھا ہم ستاکتے ہیں کچھ بیش آئے گی جویرے لگو بیش آئے گا اندر آئے گا ہم ستاکتے ہیں میں نے اپنے زندگی ساڑھے تین چار سال یوں اٹھا کے میں نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی سال ہوں گے جوتپوری ہے اٹھا کے رکھ دیے میں نے اسیائی میں نے پلاننگ کر دیے کہ ایف تلیل کے پر 3, 4, 5 years aside and I have no problem with that تو کسی کا پریشر مجھ پر کام نہیں آئے گا and I am not fighting it through any political thing جیسے ابھی میں تویٹر پر پڑھ رہا تھا کہ سلماں is trying to get his cases done. I have never been to any politician to say کہ مجھے اس میں سے نیکالو. I will never go there if I have gone to meet any politician if I have gone to campaign for any politician. It is because I believe in that politician. I believe that he would do good for that constituency. So I have never gone for a particular party. I have only gone for the people of that constituency that I believe Priya and Baba do a lot of work there. I believe that Amit Deshmukh is an amazing person. I go there. I believe that Profil Patel I believe that Kamal Nath sir. All these people do a lot of work. Mr. Vinod Khanna I went for. Salman یہ جو bad boy جو image بناتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو یہ انترسٹنگ لگتی ہے? جب ہم اندسٹری کے اندر آئے تھے سار تو ہمارے جو ju arens deinen جو اندرسٹے ہیں وہ um you know at that point and time that whole culture was a lot of alcohol cigarettes party یہ خورک آئے لگتے ہیں کہی نقہی نقہی وہ we got influenced by that kind of stuff. Today we feel that not only me all of us feel okay لیکن ایک زمانے میں آپ ایسے تھے سر ایسا تھا جسے میں آپ کو کہا کہ ہر چیز بڑا چڑھا کے کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کارتا تھا کہ you know you're smashed drunk you know you're totally you have a drink like everyone drinks you know you the age limit and you know you you drink with your father so there's nothing wrong with that but یہ جو بڑا چڑھا کے لکھنا you know that was wrong دو باتیں آپ کے بارے میں ایک تو drinking اور دوسرا girlfriends آپ ان میں کونس سچ سی کونس سی چھوٹ ہے سر دونوں ہی سچ اگر آپ گرلپرنس کا ایک ریشو لے لو تو بہتی پور ریشو ہے سر میرا I mean I'm 48 years old if اگر میری girlfriend I have five five girlfriends تو it's a very poor ratio I mean from all I'm sure paaji آپ کے زادہ ہوئے ہوں گے you guys at now at your age you must have changed how many girlfriends you changed so far how old are you 22 تو زندگی برباد ہوگی ان کے دس ہیں یہ لو میں شادی سے پہلے دس گلپرنس تھی میں گیارہ نمبر but unfortunately ہماری شادی ہوگی آپ ان کی گیارہ نمبر کی بس ہو پرما نہیں یہیں پاکے رک گئی بس آپ کی آپ نے اتنی ساری موویز کری ہے approximately 80 تو یہ تف قوشن ہے انسر کرنے کے لیے کونسا رول آپ کے closest to your heart ہے دیکھیں کیا میرے پیار کیا آپ نے رومانٹک مووی کرنا کیوں بند کر دیا دبانگ کیا تھی رومانسی تو تھا نہیں ایکشن فیلم ہے نہیں ایکشن فیلم ہے سب میں رومانس ہوتا ہے پر رومانٹک فیلم میں نے پیار کیا کی ترے اب ہی تک نہیں آئی کتنا بڑا بڑیا رومانس تھا دبانگ 2 میں ہزبنڈ وائف کا رومانس تھا مجھے تو نہیں لگتا آپ کا کچھ چل رہا ہے آپ کی پکچر میں آپ آپ کا رول ایسا دکھا ہے کہ آپ پڑے آپ کو کچھ بھی برائی دکھتے ہیں تو آپ کو بہت تکلیف سے ہوتی ہے اور دوسرا گانا جو آپ کا لانچو ہے کہ اپنا کام بندہ بھان میں جائے زندہ سمجھ میں نہیں آیا آپ سب لوگوں شرم آنی چاہیے چلو چلو برپانی میں ڈوب مرو یہ دیکھو بچے نے کیا پوچھا اور آپ شادی کب کر رہے ہو گل فرنڈ کتنی ہے کمال ہے سب بچے بیٹا تیرا نام شلوک مشرا آہا شلوک اب شلوک نام ہوگا تو سوال ہے سب پوچھا گا نا تو مجھے اس لیے تیرے سوال سے ہی ڈر لگ رہا تھا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جانتا کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو کبھی کبھی بہت پاپفل جب جو اپنا کام بنا لیتے ہیں اپنا کام ہو گیا ہے تو پھر we don't give a damn کہ دوسرا اللہ کیا سوچے سمجھا نہیں سمجھا نا جیسے کہ جیسے کہ اب آپ کو کیا ریفرنس دوں میں سکول کا کچھ اگر آپ نے اپنا پیپر اچھی طرح سے کر لیا آپ نکل گئے بھائر اور آپ کے دوست کو کسی کی مدد کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ نے help نہیں کی کہ اپنا کیا لینے دینا that is the meaning of اپنا کام بنتا بھاڑ میں اور یہ زیادہ کر کے یہ زیادہ کر کے کرپ لوگ یوز کرتے ہیں جو جو صرف اپنے ہی فائدے کی بات کرتے ہیں کہ اپنا بھلا ہو باقی کا سروناش ہو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ ہولیوڈ میں سر موویز جو بنتی ہیں سر ان میں quality رہتی ہے اور بولیوڈ میں جو موویز بنتی ہیں ان میں quantity رہتی ہے ہر سال آٹھ سو موویز سر تو ہم سر وہ ایک گیپ فل نہیں کر پا رہے ہیں سر ہولیوڈ کی موویز ہر سال آسکر میں جاتی ہے بولیوڈ بھولے بھٹکے پہنچ جاتی ہے تو سر بولیوڈ کی موویز آسکر کب جیت رہے ہیں سر آبے آسکر ان کا آوارڈ ہے آسکر انہوں کا آوارڈ ہے ہماری فلموں وہاں پر کیا کام وہ فورن فلم میں جائیں گی جیسے کہ اگر انگلیش فلم یہاں پر آتی ہیں ہمارے آوارڈ میں تو آسکر فلم آئیں گی تو آسکر سے جانے مطلب ہی نہیں ہے میں تو کبھی پلٹ کے نام دیکھوں آسکر کو لیکن سلمان آپ تو ہمارے ہی ہاں جو آوارڈز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پلٹ کے نہیں دیکھتے صرف وہ اس لیے سر کیونکہ جو آوارڈ مجھے چاہیے سر مجھے یہاں پر مل جاتا ہے سر ریوارڈ کے ریوارڈ اور آوارڈ دو نہیں مل جاتا ہے اب وہاں پر جا کے کھڑے رہیں پرفارم کریں نومنیشنز میں آ جائیں ٹی آئر پی بڑھائیں جیتے نہ جیتے ہیں فرق نہیں بڑھتا ہے اچھا بلا لیتے ہیں مجھے ہوسٹنگ کے لیے بلا لیتے ہیں مجھے پرفارمنس کے لیے بلا لیتے ہیں اپنے پیسے لے کے نکل جاتا پاؤنسر میں میرا کام بہت اچھا ہے وہاں کے لیے ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی مجھے آ کے کوئی پورسکار دے کوئی آوارڈ دے جس دن میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھوں گا میں اپنے آپ کو خود کو دے دوں گا سرنا آپ نے یہ خیق کہا کہ آپ کا جو سب سے بڑا ریوارڈ ہے وہ جنتا کا ہے جی ہاں یہ اگر آپ نومنیشن کر لیں تو اگر جنتا نے مجھے دے دیا تو میں لے لوں گا مل گیا مجھے ختم ہم اتنا پیار مل رہا ہے یہ آوارڈی مل رہا ہے بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چالایا سپر سٹار سلمان خان پر ہم نے سلمان سے پوچھا ان کی اپنی زندگی کے بارے میں سلمان کی فلموں کے بارے میں لیکن آج سلمان خان کی ایک نئی سائیڈ ہمیں دیکھنے کو ملی ان کی ہیومن سائیڈ سر آپ نے مجھ سے سوال کر لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بس اتنا بتائیے سر کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہاں تک آپ کیسے پہنچیں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی ہاں سر بہت ٹائم ہے ہمارے پاس سر میں بہت ہمبل بیگراؤنڈ سے آیا ہوں جب میرا بچپن شروع ہوا جو مجھے یاد ہے ایک دس بھائی دس کا کمرہ تھا اس کمرے میں سات بھائی ایک بہن ایک بیمار پتا جی اور ایک بیمار ماہ دس لوگ اس دس بھائی دس کے کمرے میں رہتے تھے اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہم لوگ اس پر فرش پہ سو پائیں تو جیسے کپڑے کے تھان دکان میں رکھے ہوتے ہیں ایک کیوپ اور ایک ایسے کر کے سوتے تھے نہانے کے لیے گلی کے نکر پر ایک نلتہ وہاں جاتے تھے اور دو بالٹی پانی بھائی اور ماں کے لے لے آتے تھے اور رات کو پڑھنے کے لیے ایک ریلوے سٹیشن تھا وہاں جاتے تھے کیونکہ وہاں لائٹ تھی گھر میں بجلی نہیں تھی گھر میں پانی نہیں تھا اور ایک سادھرن سکول تھا کارپوریشن کا جس میں کوئی مجھے یونیفارم ڈونیٹ کرتا تھا کوئی مجھے کتابیں ڈونیٹ کرتا تھا اور یہ میرا بیکراؤنڈ ہے ٹی وی انڈسٹری میں کیسے آئے سراب ٹی وی انڈسٹری میں آئی یہ کبھی سوچا نہیں تھا آپ کے گھر میں ٹی وی تھا گھر میں ٹی وی نہیں تھا ایک پڑھوس کے گھر میں ہم ٹی وی دیکھنے جاتے تھے اور اس زمانے میں آدھی فلم شنیوار کو آتی تھی اور آدھی فلم سنڈے کو آتی تھی تو ایک دن میں وہ آدھی فلم دیکھی شہید اگلی جب دوسری دیکھنے گئے تو اس نے امدر سے دروازہ بند کر لیا تو جب میں لوٹا تو میرے فادر نے پوچھا کیا بات ہے میرے آنکھ میں آنسو تھے انہوں نے پوچھا میں نے کہا آدھی فلم دیکھی تھی اب باقی نہیں دیکھ پائے تو انہوں نے کہا کسی دوسرے کے گھر میں کسی تیسرے کو ٹی وی پر دیکھنے جاتے ہو اگر دم ہے تو کچھ ایسا کرو تم ٹی وی پر آؤ لوگ تمہیں دیکھیں اور پھر کب ایک نولیج کیا انہوں نے جب آپ کی عدالت شروع ہوا یہ اب 20 سال ہو گئے جی تو جیسے یہ شو شروع ہوا ایسے یہ ایک انسٹنٹ پاپولیلٹی مل گئی لوگ اس شو کو دیکھنے لگے لوگوں نے سپورٹ کیا جیسے آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ریوارڈ جنتا ہے میں ہمیشہ اپنے دل میں مانتا ہوں کہ لوگوں کی سپورٹ لوگ کا پیار یہ سب سے بڑی طاقت ہے اور ایک بار میرے فادر جا رہے تھے ممبئی تو میں ریلوے سٹیشن پر انہیں چھوڑنے گیا یہ پروگرام شروع ہونے کے چار چھے مہینے بعد کی بات ہے تو جیسے لوگوں نے ریلوے سٹیشن پر گھیرا لوگ آٹوگراف کے لیے اور میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے فادر کو پاس جانا چاہتا ہوں وہ گاڑی میں سے ٹرین میں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بھیڑ کی وجہ سے مجھے جانی پایا جب وہ پہنچ گئے ممبئی پھر انہ نے مجھے فون کیا اور انہیں کہا کہ آج میرا سپنا پورا ہو گیا کمال ہے سر یہ ہے this is the power of education this is the power of dedication this is the لگن محنت یہ ہوتا ہے انہوں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے اندر ایک قسم کا لوگ بہت ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا آپ کو خود اپنے آپ کے لئے کرنا پڑتا ہے جتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں who say that what have you done for me آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے وہ میرے لوسر کیٹیگوری میں جاتے ہیں never never say that کہ آپ نے what have you done ہم لوگ ہرے کو بلیم کرتے ہیں یہاں تک کہ country کو بلیم کرتے ہیں system کو بلیم کرتے ہیں it is we we are to be blamed کہ ہم نے کیا کیا ہے کسی اور کے لئے نہیں بس ہمارے لئے اگر ایچ and everyone does a little bit you know takes care of himself as it is there is going to be all this bloody nonsense corruption وگر وگر sab eradicated it is if we stop giving who is going to take ہم لوگ therein to make our lives easier make your life slightly more difficult like see this one example here سلمان 20 سال سے میں نے اسی کڑگیں بٹھا کر لوگوں سے سوال پوچھے ہیں لوگوں کی زندگی کو تار تار کر دیا پہلی بار کس نے مجھ سے میری زندگی کے بارے پوچھا ہے تو کیسے یہ سوال آپ کے دماغ میں آیا سر ایسی جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہر ایک کے بارے میں پوچھا مجھے بس جاننا تھا کہ آپ کہاں سے آئیں کیونکہ یہ آپ کی عدالت لیکن یہاں تک کی جرنی وہ کیسے تیہ ہوئی وہ مجھے جاننا تھا اور آج میرے ساتھ جو جو یہ پروگرام دیکھیں گے وہ سب کو پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے کتنی محنت کی کتنی مشقت کی ہے کتنا ڈیڈیکیشن رہا ہے کہ یہ فلوک نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے لگن انسو ویری پراؤوڈ افیو سب اور ہر ایک ہندوستانی کی ایک ایسی سکسس سٹوری ہو یہ میرے یہ میرے یہ میرے دلی دعا ہے یہ میرے یہ remember this just remember this once the film is released you will get to know what this means that's it you don't say thank you you don't say you don't say thank you بلکہ you help three people بس thank you sir آپ سنتے ہیں آپ کے عدالت میں آج کے جج استاد عمزد علی خان صاحب کا فیصلہ آج کے مقدمے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی عدالت ہے جہاں وکیر سے سوالات پوچھے گئے اور یہ بہت ہی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی انفارمیشن تھی اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے سلمان بھائی کو سارا دیش آپ سب ہم سب کتنا پیار کرتے ہیں اور میں اس سے پہلے کہ اپنا فیصلہ سناو میں ایک بات جب آپ کی رجی جی سے باتچیت ہو رہی تھی اس دوران آپ نے کہا کہ آپ ہندی کا شب جو ہے برجن کا ہندی میں کیا کہتے ہیں رجی جی برمچاری برمچاری ہیں آپ اس کے بارے میں ایک روشنی آپ ایک دفعہ اور ڈالیے کہ آپ اس کو کیا کنفرم کرنا چاہیں گے یا اس کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے جج صاحب یہ تو بالکل جھور بول رہے ہیں اس پر تو ہی نہیں لٹکا ہی دیجے فانسی پر اس الزام پر سر آؤ ہوں سر سلیے اور سارے دیش کے یوبا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ آپ اپنا جیون ساتھی کب چنے گئے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بڑے سابزاد امان بھی اس انتظار میں ہے کیونکہ ہم سب درد مل جائے آپ کو اپنے جیون میں تو اس سے بڑا آشیرواد بھگوان کا کچھ لی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو فلم ہے جائے ہو اس کے کوئی اس کا کوئی گانا یا اس کا کوئی خاص قسم کا کوئی ڈانس جو سب لوگ دیکھنا چاہے میں چاہوں گا ہمارے پاس چاہے 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 میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ دو بار پہلے آچکا ہوں شرما جی اور میں نے push-ups gift کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ واپس ہو جائے ریپیٹ ہو جائے سو وہ کیسا لگے گا لیکن جت صاحب نے اتنا اچھا آئیڈیا دے دیا ہے کہ شرما جی اور میں دونوں ناچیں گے اس گانے پر کھڑے 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 سب ہاتھی لانا ہے رڈی اسی اتنا ہی گھڑے یہ 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 اور بات 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 موسیقی